اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ میرا نام بحش اللکمان ہے لگتا ہے کہ ہم بڑی ٹویسٹڈ قسم کی ایڈنٹیٹی کرائیسز کا شکار ہیں وہ جیسے کہا تو غالب نے کہ بازی چاہی اطفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شبوروز تماشا میرے آگے ایک کھیل ہے اورنگ سولیمہ میرے نزدیک ایک بات ہے اجازہ مسیحہ میرے آگے ایمان مجھے روکے ہے تو کینچے ہے مجھے کفر کعبہ میرے پیچھے ہے تو کلیسہ میرے آگے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں آپ کو چار چیزیں بتاتا ہوں آپ کو چار ایسی چیزیں بتاتا ہوں جن کا ایک دوسری سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن آپ کو ایک سٹیٹ آف افیز اس قوم کا ذرا آئی کلیر ہو جائے گا آیان علی کیس آج میں نے اپنے رپورٹر کو کال کروائی بیورو چیف سما کے اسلامباد بیورو میں میں نے کال کروائی اور میں نے کہا پتا کریں کہ اس کی فیملی کا اور ان کا کیا حال ہے تو ان کا کہ جی اصل میں اب کیا ہوا ہے اب جو رپورٹ آ گئی ہے پولیس کی کہ وہ کسٹم انسپیکٹر جس نے آیان علی کو پکڑا تھا جس نے ان پیسوں کو پکڑا تھا وہ جناب اس کے گھر میں ڈکیتی کی کوشش ہوئی تھی اور وہ ڈکیتی کے دوران اس کو گولی لگ گئی اور خون زیادہ بہ گیا اس کا اس کو کسی نے اٹھایا نہیں کسی نے اس کو کہیں لے کے نہیں گئے پولیس لیٹ آئی اور وہ جاروسرا مارا گیا تھا تو یہ نہیں مجھے کسی نے بتایا کہ اس کے گھر سے ڈکیتی ہوئی کیا تھی اور ایسی کون سی قیمتی چیزیں تھیں اس کے گھر میں کہ مسلح افراد کو ڈکیتی آکے کرنی تھی اور وہ یعنی اتنی خوفناک قسم کی کہ بندہ بھی قتل ہو گیا اس میں اب دوسری طرف آپ دیکھیں کہ عطاولہ قاسمی کو عدالت نے حکم دیا ہے کہ انہوں نے جتنے کروڑوں کی رقمیں وصول کی ہیں وہ اب واپس کروائیں پاکستان کو اور ان لوگوں نے جنہوں نے ان کی اپوائنٹمنٹس میں قلیدی کردار ادا کیا وہ اب وہ پیسے جمع کرائیں کیونکہ انہوں نے ہی ان کو جمع دیا تھا تو وہی جمع بھی کرائیں تو اب سارے یہاں پہ تعویلیں باندھنا شروع ہو گئے ہیں کہ نہیں میں کیوں ہوں تو میں نہیں تو میں نہیں آپ کو کسی کو کہیں کہ بھی آپ ریلوے منسٹر ہیں ٹرین کے روز روز ہاتھ سے ہو رہے ہیں تو آپ اسطیفہ دے دے کہیں میں ڈرائیور ہوں ٹرین کا یہ والی لوجک اپنا یہاں پہ دے جا رہی ہے لیکن نیب آج کل بہت کچھ تفتیش کر رہی ہے نیب نے جو ہے نا بڑے لوگوں کو اٹھانا بھی شروع کر دیا پکڑنا بھی شروع کر دیا آج میں چیرمن نیب کو چیلنج کر رہا ہوں یہ بات ہے کہ کامران فیصل کو یاد کریں اسسسٹنٹ ڈیریکٹر نیب کا اس کی موت تو ابھی تک مہممہ ہے چیرمن نیب صاحب آپ اپنے ہی جو اسسسٹنٹ ڈیریکٹر ہے نیب کا اس کی موت کا مہممہ تو حل نہیں کر سکے یہ تلاش گمشدہ پیسے کہاں سے آپ لیائیں گے مجھے نہیں ابھی تک سمجھ آئی ڈی سیو گجرانوالا سحیل ٹیپو نے خودکشی کر لی یاد کریں اور عجیب بات یہ دی کہ ان کے دونوں ہاتھ پیچھے بندے ودے جب انہوں نے خودکشی کی اپنے آپ کو لٹکا کر پنکے سے ایسا کبھی ہوتا ہے ڈی سیو تھوئی جو ڈی ایم جی والے آگے پیچھے ملک کا پورا نظام چلاتے ہیں اور ان کے کہنے پہ ان کے کلم کی جنبش پہ سب کچھ ہو جاتا ہے یہاں پہ مکنہ سیو تیسی طریقے سے سیڈنڈی وہ چپ ہو گئے اور اپنی ڈی سیو کی اس خوفناک جو قتل ہے یا خودکشی ہے اس کا مہممہ لگانے کے لیے سراغ دھونڈنے کے لیے کہیں بھی پیچائے نظر نہیں آتے ہیں اسی پروگرام میں تین ہفتے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے دورانی صاحب نے مجھ سے خاص طور پر وعدہ کیا کہ جنا پیر کے دن آپ کو ایٹی آر کی رپورٹ مل جائے گی اب ایٹی آر کو کریش ہوئے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا لیکن رپورٹ نہیں آ رہی منظر عام پہ نہیں آ رہی تو اب میں نے یہ فیصلہ کیا ایک پیٹیشن میں نے کوئی تیار کیا اور کل صبح میں ایز ای پیٹیشنر انشاءاللہ سپریم پورٹ میں اپلائی کر رہا ہوں اپنے ایڈورکیٹ آن ریکارڈ کے حوالے سے اور میں جا کے اب یہ کھلوا کے رہوں گا کہ اس میں ہوا کیا کیونکہ کرمنل نیگلیجنس تھی جو یہ تیارہ کریش ہوا میری یہ پلینٹ ہے اور کرمنل نیگلیجنس ہے جس کی وجہ سے اتنے لوگ جا بھاک ہوئے شہید ہوئے کیوں ان لوگوں کو چھوڑا گیا جن کی یہ اپنا قصور بار ہے